اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان عبدالوہاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر نیوز ڈاٹ پی کے میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک ایسے شخص کی کہانی چونکہ پیشے کے لحاظ سے تو مزدور ہے لیکن اس نے پاکستان کی پہلی وزیر آزم میری مراد محترمہ بینظیر بھٹے شہید ہیں ان سے اس قدر عشق محبت اور لگن ہے کہ اس کی یاد میں اس نے خود ایک نظم لکھ جالی ہے اور یہ نظم بالکل آج کل کے حالات کی آکاسی کرتی ہے ہم بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمجد سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات بنی ایسا کونسا واقعہ پیش آیا کہ ان کو یہ نظم لکھنی پڑی جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا حال چال ہے عمجد صاحب ٹھیک ٹھیک ٹھاک اللہ دی رحمت خریہ سے ہیں آپ خریہ سے ہیں جی اچھا پہلے یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں ہاں جی میں شادی شدہ ہوں میرے ماشاءاللہ چار بچے ہیں تین بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے اچھا تو یہ جو آپ نے نظم لکھی ہے یہ ہمیں پہلے بتائیں کہ آپ نے کیوں یہ نظم لکھی ہے پاکستان کے لیے آپ نے وطن کے لیے لکھی ہے کہ جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں گریپوں کو جگہ دیں گریپوں کو پیسے دیں ہمارے سکول ڈینٹوں کے کارٹ بنائے تاکہ گریپ کا بچہ بھی آگے جائے امیر کا بچہ بھی آگے جائے تو اس وجہ سے میں نے جے نظم لکھی ہے یہ بے نظیر ہے حق کی شمشیر ہے اس نے وطن کی خاطر کھایا تیر ہے یہ بے نظیر ہے حق کی شمشیر ہے ہم سب ہیں پاکستانی دیتے ہیں ہم قربانی یہ پپل پالٹی ہے یہ پپل پالٹی ہے اس کا ہے تیر نشانی یہ پپل پالٹی ہے اس کا ہے تیر نشانی یہی تحریر ہے حق کی شمشیر ہے اس نے وطن کی خاطر کھایا تیر ہے یہ بے نظیر ہے حق کی شمشیر ہے جب بے نظیر آئی ست مرلاس کی مچلائی جب بے نظیر آئی ست مرلاس کی مچلائی ہم سارے گریبوں کو اس نے ہے زمین دلائی ہم سارے گریبوں کو اس نے ہے زمین دلائی یہی تصویر ہے حق کی شمشیر ہے اس نے وطن کی خاطر کھایا تیر ہے یہ بے نظیر ہے حق کی شمشیر ہے اچھا تو اب دیکھیں مریم نواز بھی ہے فردوس آشکوان بھی ہیں تو آپ نے ان کے لئے نظم کیوں نہیں لکھی صرف آپ نے بے نظیر کے لئے کیوں نظم لکھی بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ کئی کوئی لوگ باتوں سے کام کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے ہم نے وہ کر دیا ہے باتوں سے کام نہیں ہوتے کام وہ ہوتے ہیں جو سامنے آ جائیں بکیے ہوئے ہوں ہن بے نظیر صاحبہ کے پیسے مل رہے ہیں نا صاحب دیکھ رہے ہیں مل رہے ہیں کیا انہوں نے ایسے دیئے ہیں مریم نواز نے دیئے تھے آپ بی بی کے اترے جیالے ہیں آپ نے کبھی بی بی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی دیکھا ہے کان دیکھا دیکھا ہے میں نے سائیوال کا سٹیشن نہیں ہے ایدھر بی بی جان جا پہ آئی یا ریل گاڑی میں آپ نے ادھر دیکھا ہے اس کو اچھا تو اگر آپ کی کبھی بی بی سے ملاقات ہو جاتی تو آپ سائیوال شہر کے لیے کیا مانگتے ہیں ان سے میں نے سائیوال کے آپ نے لیے نہیں پورے سائیوال کے گریب جتنے لوگ ہیں سب کے لیے میں بینجیر سے ان کی حکومت سے جو سڑکیں بانتی جو پارک چالتے اسپتال بانتے گریبوں کی مدد کی جاتی دے ہمیں یہ بتائیں یہ کب سے آپ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور کیوں انہی کو سپورٹ کرے کب سے کر رہے ہیں جب سے میں نے اور سمالی ہے نا جی تو میں نے پیپل پارٹی کے کام اچھے دیکھے گریبوں کی سپورٹ بھی انہوں نے کی پوٹو جو اللہ جنرل سیب کرے اس نے بھی گریبوں کے لیے بڑی ہمہتے کی اور دی بھی چیزیں گریبوں کو مہیا بھی کی چاہ تو ابھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو چکی ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں اور جو بلاول ہیں کیا آپ ان کے لیے بھی ایسے ہی نیک دعا اور تمناوں کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری اللہ سے دعا ہے کہ بلاول صاحب آگے آئیں اور گریبوں کا ہوئی کام بنیں ایسی حکومت ہے پیپل پارٹی جو گریبوں کو دیکھے نہ دیکھے سپورٹ کرتی ہے اور کر رہی ہے دیکھے لوگ سات مرلے میں جگہ کے گریب بیٹھے ہیں بی بی جی کے پیسے جو ان کی زمین کے ہیں وہ ملتے ہیں اور بچوں کے پاسکارٹ ہے نا یہ کام ہے ہے تصویر سامنے ہے یہ اتنی ہم نے وہ کر دیا وہ کر دیا ملا کچھ بھی نہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ناظرین اگلی قسط میں اپنے مزبان عبدالوحاب کو اجازت دیجئے السلام علیکم